اسرائیل کی سینہ سے جڑی ایک بڑی خبر آ رہی ہے گازہ سے اسرائیلی سینکوں کا ریسکیو کیا گیا ہے دو سو ساٹھ زخمی سینکوں کو نکالا گیا ہے گازہ سے گازہ میں ریسکیو کے لیے ڈیر سو ٹیمیں تینات کی گئی ہیں گراؤنڈ آپریشن کے دوران یہ سینک زخمی ہو گئے تھے گھائل اسرائیل کے اسپتالوں میں بھرتی کروائے گئے تو پتن نے نیتنیاہو اور بائیڈن کو کٹھور دنڈ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس فیصلے کے ساتھ ہی گازہ یدھ میں پتن اور کم کی اینٹری ہو گئی ہے روس اور اترکوریا حزباللہ کو جنگ لڑنے کے لیے گھاتک ہتھیار دینے جا رہے ہیں پتن نے حزباللہ کو پنت شیر ائر ڈیفنس سسٹم دینے کا اعلان کر دیا ہے اتنا ہی نہیں پتن نے اسرائیل کے خلاف بارہ سنگٹنوں کا ایک مورچہ تیار کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ گازہ یدھ کی آگ اور بھڑک گئی ہے گازہ میں یدھ کی آگ بہتی بکرال ہونے جا رہی ہے گازہ کی دھرتی پر بناش کی مہا سنامی آنے کی منادی ہو گئی ہے گازہ میں اب تک جو کچھ ہوا وہ کچھ بھی نہیں سب سے خطرناک جنگ اب شروع ہونے والی ہے ایک طرف اکیلے اسرائیل ہوگا اور دوسری طرف بارہ کٹر پنتھی سنگٹن اس کے بعد ایسا بیدھونس شروع ہوگا کہ دنیا دنگ ہو جائے گی گازہ یدھ میں پتن کی آدھکارک اینٹری ہو گئی ہے پتن نے اسرائیل کے خلاف بارہ سنگٹنوں کا مورچہ کھڑا کر دیا ہے پتن کے ساتھ گازہ کی لڑائی میں کیم جونگ اون بھی اتر گیا ہے پتن اور کیم جس پلان پر کام کر رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے گازہ میں اسرائیل سے مہا یدھ کے لیے روس ہزبالہ کو نا صرف بارہ دے گا بلکی اسے سرکشہ کبچ بھی دینے جا رہا ہے بارود اگلتا ہوا میں ٹارگٹ کو ختم کرتا یہ روس کا پندشیر ائر ڈیفنس مسائل سسٹم ہے یہ وہی پندشیر ائر ڈیفنس سسٹم ہے جو کریمبلن کے سرکشہ میں تینا تھے یہ وہی پندشیر ہے جو روس کی راجدھانی موسکو کے آسمان کی سرکشہ کر رہا ہے بھوتین اب اسی پندشیر کو ہزبالہ کو دینے جا رہے آنے والے وقت میں روسی پندشیر اسرائیل کے حملوں سے ہزبالہ کے ٹھیکانوں اور اس کے لڑاکوں کو بچائے ہزبالہ کو جیسے ہی روس کا یہ قوچ ملے گا گازہ یدھ کی آگ اور بھی بھڑک جائے گی گازہ یدھ کو لے کر پتن کے خطرناک پلان کا خلاصہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کیا ہے امریکی خپیہ ایجنسیوں کو انپوٹ ملا ہے کہ روس ہزبالہ کو پندشیر ائر ڈیفنس سسٹم دینے جا رہا ہے امریکی ریپورٹ کے مطابق کریمبلن نے ہزبالہ کو پندشیر ائر ڈیفنس سسٹم ڈیلیور کرنے کا ٹاسک ویگنر کو سوپا ہے دراصل سیریا میں روس نے کئی پندشیر ائر ڈیفنس سسٹم تینات کا رکھی ہیں سیریا کی دھرتی پر ہزبالہ کے کئی ٹھیکانے موجود ہیں سیریا میں ویگنر لڑاکوں کافی بیس ہے لہٰذا روس سیریا سے ہی ہزبالہ کو اپنا پندشیر ائر ڈیفنس سسٹم ٹرانسفر کرے گا سب سے پہلے روسی سینہ سیکرٹ طریقے سے سیریا میں ہی موجود ویگنر کو پندشیر ائر ڈیفنس سسٹم دے گی اس کے بعد ویگنر لڑاکے اسے گفت طریقے سے ہزبالہ کے ٹھیکانے تک پہنچائیں گے پندشیر ملنے کے بعد ہزبالہ پندشیر سسٹم کو لیبنان میں لاکر اپنے مکھ ی بیس پر تینات کرے گا امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ انہیں اس بات کی جانکاری نہیں مل سکی ہے کہ ہزبالہ کو روسی ائر ڈیفنس سسٹم ڈیلیور ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں آشنگا یہ بھی جتائی جا رہی ہے کہ روس ہزبالہ کو اپنا ائر ڈیفنس سسٹم پہلے ہی دے چکا ہے علیکہ اس بات کی ابھی پوشتی نہیں ہو پائی ہے لیکن یہ بات سچ ہے کہ ہزبالہ روسی ائر ڈیفنس سسٹم سے لیس ہونے والا ہے تو پتن ہزبالہ کو جو پنتشیر ائر ڈیفنس سسٹم دینے جا رہے ہیں اس کی رینج تیس کلومیٹر یعنی یہ زمین سے ہی آسمان میں تیس کلومیٹر اوپر موجود لکشی کو بھیدنے میں ماہر ہے پنتشیر کے حملے کی سپیٹ چھ ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے یعنی یہ چھ ہزار کلومیٹر کی رفتار سے مسائل، ڈرون، ہیلیکاپٹر اور ائر کرافت تک کو تباہ کر سکتا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک ہی سمیہ پر چالیس سے زیادہ ٹارگٹس کو انٹرسپ کر لیتا ہے اب سوال یہ ہے کہ پنتشیر ملنے سے گازہ یدھ کیسے بدل جائے گا اس سے ہزبالہ کو کیا فائدہ ہوگا اس ریل ہمیشہ ہزبالہ پر ہوای حملے کرتا ہے لیکن ہزبالہ پنتشیر سے اس ریل کی ائر سٹرائک کو ناکام کرنے میں سکشم ہو جائے گا ہزبالہ اس ریل کی مسائلوں، ڈرون، ہیلیکاپٹر اور ائر کرافت کو ہوا میں ہی انٹرسپٹ کر سکے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پنتشیر ہزبالہ کے ٹھکانوں کے لیے کبچ ثابت ہوگا ہزبالہ کے بیس پر اس ریل بارودی بارش نہیں کر پائے گا روس کا پنتشیر ائر ڈیفنس سسٹم ہزبالہ کے ہتھیار دپو کو بھی محفوظ رکھنے میں کارگر ثابت ہوگا پنتشیر ہزبالہ کی ٹاپ لیڈر شپ کو بھی سرکشہ مہیا کروائے گا پنتشیر اسرائیل کے آرن ڈوم کا جواب ہے اس سے ہزبالہ کا ائر ڈیفنس بلکل ابھید ہو جائے گا امریکی ریپورٹ تو یہ بھی اعلان کر رہی ہے کہ ہزبالہ کو ویگنر کے گھا تک ہتھیار بھی مل سکتے ہیں اتنا ہی نہیں ویگنر لڑا کے ہزبالہ کے لڑاکوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف دوسرا فرنٹ کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں گازہ یدھ میں صرف ویگنر اور روسی ہتھیاروں کی ہی انٹری نہیں ہو رہی ہے بلکہ اترکوریا کے پارود بھی ہماس اور ہزبالہ کو ملنے والے ہیں اترکوریا کا تانہ شاہ کیم جونگ گھا تک ہتھیار بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے اترکوریا کے تانہ شاہ کیم جونگ ان نے پوری دنیا میں اپنے دوتاواسوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے راجہ جنگ کے بیچ کیم کا فیصلہ اس بات کا سنکیت ہے کہ اترکوریا بھی جنگ میں اترنے جا رہا ہے مدلب یہ ہے کہ ہزبالہ اور ہماس کو پوتن کیم اور جن پنگ کا اشیرواد مل گیا ہے اسی اشیرواد کے دم پر وہ اسرائیل کو برباد کرنے والا یدھ چھڑنے والے ہیں جس بات کی آشنکہ 7 اکٹیوبر کے بات سے ہی تھی اب وہی ہو رہا ہے پوتن نے اسرائیل کے خلاف 12 کٹرپنثی سنگٹھنوں کا مورچہ تیار کر دیا ہے ہزبالہ، ہماس، ایراک ریزیسٹنس فورس، ایمام حسین بریگید، ہوتی، فلسطین اسلامی جیہاد، پاپلر موبیلیزیشن فورس، بندر بریگید، اسائیب اہل الحق، کتیب ہزبالہ، حرکتل نجوبہ، جینن بریگید یہ وہی 12 سنگٹھن ہیں جنہیں پوتن نے ایک جوٹ کر دیا ہے ان 12 سنگٹھنوں کی اگوائی ہزبالہ کر رہا ہے پوتن کے آدیش کے بعد 12 سنگٹھن اسرائیل کے خلاف The Great War of Arab چھڑنے جا رہے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے کسی بھی وقت مہا ویدھونس ہونے والا ہے یہاں ریپورٹ، تیوی نین بھارت پرچ